کشمیر کے کشمیری کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے اسلام آباد میں بیٹھنے والے اور مرجر ڈسٹکس فاٹا کے زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے گلگت ولتستان بارڈرنگ ایریا بلوچستان بارڈرنگ ایریا سندھ بارڈرنگ ایریا ایسٹن ویسٹن جس بارڈر پہ آپ چلے جاؤ کراچی اور انٹیریئر سندھ کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے سو سیملیرلی یو این چاہے وہ یو ایس میں ہیں اور چاہے وہ یومن رائٹس سوچلینڈ جنیوہ میں وہاں کی اور باقی دنیا کی زندگیاں اور لوگوں کی معاشرت اور ویلیوز اور نارمز ویری کرتے ہیں سو آج سب سے پہلے اس ایونٹ میں آپ نے دیکھا ہم نے ان کو بلایا دوز ہو میٹر دموز دوز ہو انڈرسٹینڈ دوز ہو ویلیو سیئنگ اس بلیونگ ہر کوئی کہتا ہے جی حج میرے دادہ نے بھی حج کیا والد نے بھی کیا والدہ نے بھی کیا اس کو اس وقت تک پتا نہیں ہے جب وہ عرفات اور وہاں پہ جب وہ جاتا ہے اور وہ جب خود کرتا ہے تو جب وہاں سے واپس آتا ہے اس کی سوچ بدلتی ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جب اسے کہتے کہ جی میٹرک یا او لیولز اے لیولز اس میں اتنے گریڈ لینا اتنی محنت کرنی پڑتی ہے ایک مت بنایا ہوا ہے پھر جس طرح کمپٹیٹیو ایکزیم یا کسی پروفیشنل ڈگری کے اصول کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کو وہ روٹین لائف لگتی ہے بٹ یہ جو کاؤز ہے یومینٹی یہ جو یومینٹی کا کاؤز ہے وہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں اپنی بنیادوں کے ذریعے یہ بتایا کہ میں دلوں میں رہتا ہوں اب یہ جب میں دلوں میں رہتا ہوں تو پھر تو مذہب مسلک علاقہ زبان رنگ نسل قوم سب کچھ ختم ہو گیا آج وہ کونسی ایسی وجہ ہے کہ پونے دو عرب سے لے کر دو سوہ دو عرب مسلمان ہیں دنیا میں 57 اسلامی کنٹریز ہیں آپ کی آواز آپ کی اپروچ اور آپ کی ایکزیسٹنس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اتنا سا اسرائیل ہے کیوں ان کو دنیا سنتی ہے آج کونسی ایسی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج چلے جاؤ اینیمل رائٹس کے حوالے سے ایک کیمپین لانچ ہوئی ہے پانی میں ڈوبتے ہوئے کتے کو بچایا جا رہا ہے اور اس کو باقاعدہ اس کے پیٹ کو پم کر کے کسی طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سانس ملے پھر اگر وہ نہیں ہوتا تو انسان اس کے موں میں کوشش کرتا ہے کہ آکسیجن دے یہ صرف کتوں تک بات نہیں رکتی پھر میرا جو بچہ جو سکول کالیج اے لیولز کر رہا ہے جو سینئر کیمرے جو ایلیڈ سکول سے پڑھ رہا ہے اس کا جو ڈائریکٹ ایکسس ہے وہ جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو انسپریشن ایڈمیریشن کہاں سے وہ لے گا اور میں اور آپ مجھے ہر لیول سے ویلن کے طور پر پیش کر دیا گیا اور وہ ٹوٹل ڈسکنیکٹ ایوانوں میں بیٹھنے والے کیا سوچتے ہوں گے جی بھی تو کتنی کشمیر کا سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں یہ ہمارا کیا سوچیں گے یہ بیروکریسی کیا سوچتی ہے اب آج پاکستان کیا سوچتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کیا سوچتی ہے پاکستان کا جو ڈیپلومیٹک جو 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 ٹیم ہے فورن آفیس کے انڈر وہ کیا کرتی ہے پھر پاکستانی ڈائیسپورا یا کشمیری ڈائیسپورا وہ کمیٹڈ ہیں نہیں ہیں کمیٹڈ ان کنفیوشنز ان میس انڈسٹائیڈنگز میں آج کا جوان اور آج کے لوگ کنفیوز ہیں احمد تو یہ نہیں سوچتا احمد نے مجھے بتایا کہ میں جب اپنی والدہ سے ملا تو والدہ نے ایک بات احمد سے کی احمد نے آج نہیں بتائی کہ بیٹا ایک ایک سیکنڈ اگلوں کو لگتا ہوگا یہاں پہ عذاب ہے میرا لیکن میرا ایک ایک سیکنڈ ان بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ رہے اندر سے کہ یہ پیسے سے بھی نہیں بک رہے یہ جھگ بھی نہیں رہے یہ سرینڈر نہیں کر رہے ان کی قیمت نہیں لگ رہی یہ ان کو مارو ان کو کچھ بھی کر دو وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں آپ نے اس چھوٹے بھائی لایر صاحب کی جیولوجسٹ کی عمر یہ آپ نے بات سنی کونسی ایسی وجہ ہے کہ آپ کو مارا جا رہا ہے آپ کو آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یعنی ایک بہن بیٹی ایک باپ کی ایک بھائی کی ایک خاندان کی ایک قوم کی ایک امت کی عزت ہے حیاء ہے وہ لوگ جیتے مرتے ہیں اس رشتوں کے لئے عزت پامال ہو رہی ہیں they are still fighting it out یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں پہلے understand کرنی ہیں آج کے بچوں اکیس سالہ بچے کی ذہن میں آگیا لیکن those who matter the most جنہوں نے میرا اور آپ کا future decide کرنا ہے پوری دنیا کے مسائل کا حل دوننا ہے وہ آج بھی ان کی مفادات اور ان کی priorities کچھ اور ہیں ان کی priorities کیا ہیں کاروبار پیسہ ازت so from today onwards i have to make a request to all of you never call our neighbor never give that name which starts at i i don't even want to name you mention that name always use that name which is purely the agenda and manifesto and the future of rss gowns that is hindustan it is hindustan it is and hindustan کے اندر بھی it is only for those who are either brahman or the top notch of hinduism مثال کے طور پہ ہمیں دنیا میں کہا جاتا تھا rising ایک ملک کا نام لیا جاتا تھا shining incredible جب میں انڈیا گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ منافقت کی وہ انتہائی کہ دکھاتے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہوتا ہے آپ میں سے نیو ڈیلی جو گیا ہے ہاتھ اٹھا لیں نیو ڈیلی ائرپورٹ سے کیا وہ سلمز آپ دیکھ سکتے ہیں as a tourist نہیں دیکھ سکتے کیونکہ parallel دونوں سائیڈ پہ دیوار ہے اور اندوستان کو کس طرح پروموٹ کیا گیا ہے آپ پروموٹ پروموٹ ممبئی کیلکٹہ آپ کو لگ پتہ جائے کہ انسان کس طرح زندگی گزار اور یہ کووڈ کلاسک اگزامپل ہے کہ ایک وہ ملک جو آپ نے کہتا ہے کہ سب سے بڑی میں جمہوریت ہوں اور میں جی پتہ نہیں وہ ملک ہوں جہاں پہ سب کو آزادی ہے تمام ہندوستانیوں کو چھوڑ دیا گیا کہ اپنے ڈیسٹینیشن خود پہنچو سٹیٹ پیچھے چلی گئی لاکھوں کروڑوں لوگ سٹینڈرڈ حاملہ خواتین بوڑے بزرگ بچے جوان ورلڈ نیور پروجیکٹڈ ہائلائٹڈ اور شون دوز امیجز کیونکہ ان کے مفادات وہاں پہ ہیں تو آج کی یومنیٹیرین ڈی جو کووڈ کے حوالے سے خاص کر کیونکہ عام لوگوں کو شاید اس وقت تک پتہ نہ چلے ہیں فلانے مر گئے ہیں یہ اس طرح ہو رہے اس طرح ہو رہے اور آپ کو یعنی میں نے اپنی وائف اپنے بچوں کسی کو نہیں کہا میں نے میرا جو سب سے کلوز ہے جو اس میں اس کے کان میں کہا کہ اپنی والدہ اور والد کے اس جگہ پہ مجھے آپ نے تتفین کرنا اب وہ کوویڈ جس میں آپ کو کھانا بھی مل جائے سب کچھ مل جائے آپ کی ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے دوسری طرف آپ کو کچھ نہیں مل رہا اور الٹا آپ کے لیے محول ایسے بنا دیا گیا کہ لوگ بڑی آسانی سے کہتے دیں جی فیف آگس ٹو آگس نائیٹین سے یہ سلسلہ چل رہے یہ اب سے نہیں چل رہا ہم اپنا کیس سے ہی پلیڈ نہیں کرتے ایس ہیپننگ سنس ہنڈر سیونٹی فور ایرز ایک سو چورتر سال سے دوگرہ کو جب یہ بیچا گیا ایٹین فورٹی سکس میں تب سے آپ کے ساتھ یہ اور ان کے ساتھ ہو رہا ہے سو آج ایک تو سولیڈاریٹی سلام ہے اکروز دو گلوپ جو انسانی ناتوں کے خاطر انسانیت کے ناتے انسانیوں انسانوں کی مختلف لیول پر کسی طریقے سے دادرسی کا یا مختلف یومنیٹیرین کاؤزز کا حصہ بنے اور انہیں کانٹیبیوٹ کیا اب یہ دیکھیں غور سے سنیں کوویڈ آیا ہر سٹیٹ نے اپنے لوگوں کو پروٹیک کرنا شروع کر دیا میرے لوگ اب پوری دنیا میں سوہ سات کروڑ مہاجرین ہیں اور ایک کروڑ بیس لاکھ سٹیٹ لیس ہیں ان کا کسی نے نہیں سوچا یون نے بھی نہیں سوچا یون ایس سوچا پاکستان بکیم دی فرس کنٹری دی پرائم منیسٹر آف پاکستان روڈ آف سیکٹری جنرل آف یون ایس سی آر کہ یہ لوگ ہیں کیمپوں میں سیرین مہاجرین ہیں افغانی مہاجرین ہیں دنیا کے مختلف مالک مرنگوینین ہیں بنگلہ دیش میں ان کا کون سوچے گا یہ زیادہ تر ڈیلی ویجرز ہیں اور پھر اپنے ملک اندر سیونٹی سیونٹی پرسنٹ ان فارمل اکانومی ٹوینٹی تری پرسنٹ فارمل اکانومی پھر آپ کے ملک اندر چودہ لاکھ ریجسٹرڈ افغان ریفیجیز ان کو اکاؤنٹس دینا مین سٹریم میں لانا سو وٹ ایسا انیشیٹی احساس کے انڈر کہ غریبوں کو ریچہ اٹھ کرنا ایک تو ہر مسلمان اور اس قوم اور اس منٹی کو اللہ نے یہ خاص جب تک ہم پر سختین آئے ہم نہیں جاگتے زلزل آئے گا سیلاب آئے گا تب جاگیں گے ناغانی آفت آئے گی تب جاگیں سو جاتے ہم اس پٹیکل پیریڈ میں ہر محلے میں ہر گھر میں ہر مخیر فیملی نے اگلوں کا خیال رکھا ہے اور سٹیٹ اس کا حصہ بنا ایک کروڑ انتر لاک خاندانوں کو پیسے دیے گئے اور ہندوستان کو بتایا یہ زین میں رکھیں بائیس کروڑ مسلمان ہیں لور ذات اور کرسٹین کو اور مختلف مائنورٹیز اور سکس کو ملا کے ستر کروڑ کے قریب سے لے کر اسی کروڑ ہندوستان میں وہ لوگ ہیں جو مودی نازیز کے اور فاشسٹ کے ظلم اور بربریت کے شکار ہیں ہم نے وہاں ان کو یہ بتانا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں ہم بزرگوں کو ان کے مذہبی مقامات کو ویلیو کرتے تھے اگر اگلا باربیرین ہے تو مسلمان کبھی باربیرین نہیں ہو سکتا کیوں کہ مسلمان جب یہ ٹررزم کا ایک نئی فیز دنیا نے ایکسپیرینس کی کہ مسجد میں مدرسے میں امام بارگاہ میں خان کام میں قبروں کو شہید کیا جا رہے گلے کٹے جا رہے ہیں دوزو بلیو ان اللہ ان دو ہولی پروفیت صلی اللہ سلم کہ وہ خاتم النبی نے سب نے فتوے جاری کیے کہ مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا اور پھر دنیا کی واحد قوم یہ قوم بنی جو ہم نگٹیو انرجی تو بہت دیتے ہیں پوزیٹیو انرجی کی بات نہیں کرتے آج یومینیٹیرین ڈے پہ ایک پاکستان کی ایک اچیومنٹ ہے ان پریسیڈنٹ نیومن ہیسٹری انٹرنلی ڈسپلیسٹ سوات میں قبائلی علاقہ جات میں سب کا فاتح میں لوگ لوگ اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ کے نکلے مال مویشی ڈندر بھی چھوڑ دیے اپنے ماں والدین کے بنائے گھر وہ وہ تمام چیزوں کے علاوہ وہ ماں باپ کی قبرستان اور سب کو چھوڑ کے نکل آئے کچھ پتہ نہیں کیمپس میں رہے آئی ڈی پیز ڈکلیئر ہوئے کہ یہ ناسور جو ٹررزم ہے یہ تمام انسانیت کے خلاف ہے پاکستان کے لوگوں میں یہ ریزیلینس اور کمٹ مٹ ہے کہ انہوں نے امن دنیا کے اور انسانیت کے لئے امن کے لئے بھی اپنے گھر بار چھوڑے سالہ سال چھوڑے ہندوستان کی ایک ایک کوئی چیز انسانیت کے حوالے سے ایسے دنیا اس کو بائے کرتی آگے آتے ہیں پرائیم انسٹر نے کیا کا موڈی سے کہ احساس پروگرام کے تحت تمہارے ملک میں زیادہ غربت ہے تو ایک بطور ہمسایہ مسلمان جنگ اور امن میں بدترین دشمن کی بھی انسانی تقاضق کے حوالے سے اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یہ آج آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک اس دنیا کی مین ڈرائیون فورس یوت رہی ہے اور اگر میرا یوت ڈسٹریکٹڈ ہو ڈسالوجن ہو اس کو اپنی بنیاد کا پتہ نہ ہو آج وہ احمد کی جو ایک ایک بات ہے وہ پچاس پیش ڈی سکولر سے بڑھ کر بات کیوں لگ رہی ہم سب کو کہ میں کیوں محروم ہوں میں آپ سے کیوں نہیں بات کر سکتا میں ایک نارمل زندگی کیوں نہیں گزار سکتا کہ میں اپنی اس زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ خوش ہوں میں کسی کے آگے سر نہیں جھکا رہا میں جھکوں گا نہیں جو مسلمان پہلے کہتا پہلے اللہ اکبر آزان کی اللہ سب سے بڑے پھر وہ بچہ جب تھوڑا سا سمبلتا ہے تو وہ کلمہ سیکھتا ہے لا الہ لا میں کیا کہتا ہے نہیں یہ کوئی معبود دونوں جگہ پہ آپ کو انڈورس کرتے ہو ہر بچے کے ذہن میں انسانیت جو محذب ہونی تھی اور محذب روئیوں کے بیس پہ انسانوں کی عزت ہونی تھی میں کیتلک سکول سے پڑھا وہ میرے پیچھے بھائی بیٹھے میں وہ بھی کیتلک سکول سے پڑھے میں فادر ننز ہم نے جو گرجے میں جانا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آج بھی پاکستان کے اندر مشٹری سکول کھلے ہم فانکشن کر رہے ہیں ہم تنگ نظر تو نہیں ایک شخص غلط ہو جائے پورے معاشرے کو غلط نہیں کہا جاتا اور آج آپ جو قربانیاں دے رہے ہیں جتنی بھی کشمیری ہیں میں ایمانا آپ سے کہہ رہا ہوں نہ ہم ووٹ کے لیے نہ آپ کی اچھی چی باتوں کے لیے نہ کہ خوش ہو جائیں it is the commitment of my prime minister in this government with allah that we will use all means to achieve our desired objective and that objective is کہ یون کی جو commitment ہے وہ کشمیر کے حوالے سے وہ complete کی جائے we will never back out from that ہم کشمیر committee آج professionals کو experts کو آن board لیے وی چیئرمین کشمیر committee شہریار آفری کشمیر کے حوالے سے منقضہ سمینار سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یہی وجہ ہے کہ دونوں کے شہریوں کی سوچ میں بھی اتنا ہی فرق ہے کشمیری ہر کشمیری بچہ جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہا ہے لیکن اس وقت عالمی برادری کو بھی اپنی نظر میں رکھنا ہوگا کہ کشمیریوں کے حقوق ان کی آزادی کس طرح سے پامال کی جا رہی ہے جنازین چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفری دی سمینار سے خطاب کر رہے ہیں آپ نے ملاحظہ کیا اس وقت آپ کو دکھاتے ہیں وزیر مواصلات مراد سعید نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا ہے آپ کو سادہ الفاظ میں پورے قوم کو بتاؤں کہ انہی ایم پی اور منسٹری آف کمیونکیشن جہاں پہ تمام خوشش ہماری ہو رہی ہے کہ ہم اپنے روڈ یوزرز کیلئے آسانیہ پیدا کرے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آغاز کیا تھا ہم سفر ایک ایپ تا اس سے آغاز کیا کتنی ٹریکنگ بھی ہو سکے اور امیجیٹ ریسپانس ہم اپنے جو روڈ یوزرز ان کو دے سکے کسی بھی ناخشکوار واقعی اگر ہوتا ہے کوئی ہلپ چاہیے ان کو تو ایک تو یہ تا اب ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیں کرنا ہے زیادہ سے زیادہ انٹی ارسی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں یہ بارڈ کیمز کا ڈرول ٹیکنالوجی کو پر ابھی میں بات کروں گا تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے جب آپ کا نوجوان سیکٹری ہو اور آئی جی بھی ما شاء اللہ نوجوان ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع ہو جاتا ہے تو ہم تھوڑا سا کیونکہ ابھی موٹرویز بھی ہمارے بڑھ رہے ہیں مین پاور بھی ہمیں زیادہ درکار ہوگا جب پر ٹروننگ ہوتی ہے تو اس میں بھی ایکسپینڈیچرز آپ کے بڑھیں گے تو اگر آپ نے وسائل بھی آپ کے پاس اتنے نہ ہو اور آپ کے سڑکیں بڑھتی جا رہی ہے لیکن آپ کے پاس مین پاور کی قلت ہو تو اس کیلئے بھی اچھا ہے کہ آپ ٹکنالوجی کے اوپر جائے تو ایک ڈرون ٹکنالوجی کی استعمال سے آپ کو پہاڑی علاقوں کا جس طرح آپ نے کہا ٹوریزم باقی کسی جگہ پر کوئی واقعہ ہوتی ہے لائن ایڈرکی سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو آفیسرز کو بیچتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی شہری جب سفر کر رہا ہے اور کہیں پہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے انکوائری اس کی ہو تو تمام جو وہاں پہ گفتگو جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے لوکیشن آپ کو لائے بار ہے ٹریکنگ آپ کی ہماری جتنی بھی ہائی ویس اور موٹر ویس خیبر پختنخوا سے گزری گی وہاں پہ ہم یہ انشور کرائیں گے کہ ڈبل ون ڈبل ٹو آن پہ موجود ہو مینی آپریشن ٹیٹر ہو اس میں اگر خدا خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے تو ہم ان کو ریلیف دے سکے ہم پنجاب میں اور سین بروجستان میں بھی اس کو پیلائیں گی انشاءاللہ ڈرون ٹیکنالوجی کا آج میں نے کہی اور سائنس ٹیکنالوجی کے وزیر بیٹے تھے فواد میں نے وہاں بھی بات کی انہیں میں نے یہ ٹاس دیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ہم کٹھے کام کرتے ہیں تو ہماری بھی کہتا آئی جی آئی جی ساپ اور اپنے اوپس